ایک چھوٹا سا ادھارن ہے اس سے شاید بات سمجھ میں آئے اور گھات پرتی گھات کی بات بھی سمجھنے کے لئے ایک چھوٹا سا ادھارن اپن دیکھیں گے اور آج اپنی بات کرموں کو جیتنے کی اتنی ہو جائے گی کل تو سامان سے وشر پر اپن چلچہ کریں گے اور پھر اس کو پھر continue کریں گے اس پرکریہ کو ایک دن کا گیپ بھی ہونا چاہیے پانچ چھے دن سے لگا اتار جو ہے ایک دن کا گیپ مطلب کل کسی جندل اس پر بیٹھیں گے اپن کل اپن سنڈے انزائے کریں گے سنڈے کا نہیں تو اتنے تھگے وہ کہہ جائے کہ آپ اتنی کتن کتن بات بتاتے چلے گا رہے ہیں اور ہم تو بہت مشکل میں پڑ گئے نہیں آئے تھوڑا سا ایک دن کی اپن آج اتنی چیز اور سمجھ لے پہیں دیکھو اپن بیٹھے ہیں سمجھنے کے لئے بیٹھے ہیں مجھے سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہو ایسا بلکل مت ماننا مجھے بھی اتنی سمجھ میں آیا سمجھ میں جس کو آتا ہے وہ جب تک اپنے جیون میں اس کو نہیں کر لے تب تک اس کی وہ سمجھداری اس کے کسی کام کی نہیں ہے سو اپن کائے کے لئے بیٹھے ہیں سمجھ تو بہت لوگوں کے پاس ہے اپن تجھے سمجھنے کے لئے بیٹھے ہیں کہ کریں کاک کیسے کر لے ہوئے جیسے اپنوں کام ہو جائے باقی پند بتائی ان بتائی تو چھوڑو بہت لوگوں کے پاس ہے اس لئے یہ مان کر کے کہ میں اتنی باتوں میں سے کیا کر پاؤں گا کتنا میرے جیون میں possible ہے بس وہ شروع کرتا ہوں آج ہی سے شروع کرتا ہوں پھر اگلے بار پھر دیکھیں گے اب اسی جیون میں تھوڑی موک شونے والا ہے اگلے بار کریں گے پھر محنت کریں گے تھوڑی تب ہوئے گا پر شروعات تو کر لیں اس درستی سے کیا ہوا ایک بھوشبانی ہوئی کہ یہ جو راجہ کا بیٹا ہے ہے تو بڑا پنیاتما اس لئے اس کو جو ہے داستنگھاسن ملے گا اور دوسرا ایک منتری کا بیٹا تھا تو کہتے کہ یہ اس کی بھوش ایسا ہے کہ اس کو سولی لگے گی اب بتاؤں دونوں نے سنا راجہ کے بیٹے کو آگیا آنکار کہ دیکھا میرا پند اور اب تو میں راجہ بنی جاؤں گا اور جناب نے اپنے ستہ اور سمپتی کا درپیوک شروع کر دیا ایش و آرام جو کچھ بھی ہو سکتی تھی بری آتیں وہ سب شروع کر دیں اب تو راجہ بننے گا بھوشبانی ہو گئی راجہ بنوں گا اور دوسرے منتری کے پتر نے کہا کہ سولی لگے گی اس کا مطلب یہ